میں متعدد تنظیموں کا سر پرام لیکن آج مجھے آپ حضرات نے جو عذاب عطب فرمایا وہ صرف ایک عذاب ہی نہیں ہے میں بہت بہت بہاری ذمہ داری بہت عظیم ذمہ داری اس لیے میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور آجزی کے ساتھ شکر بھی عطا کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ جنسے دن کو میرے ذریعے کرتا میں نے دنیا سے چھے بڑے عظم دیتے اور خاص طور پر اسلامی علوم مسلمان ممال جو آج کہلاتے ہیں تقریباً سب میں میں گیا ہوں ایک دو کو چھوڑ کر اور میرا وہاں جانا وہاں کے اہل علم و علماء سے رابطے کے لیے تھا ہے ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اور آجیو بیٹھا ہوں ان کے ساتھ میں گشتگو کرتا ہوں کرتا رہا ہوں ان کے ساتھ میں نے وقت گزاریاں ان کے حالات کا بھی متعلق کیا ہے اور صرف ایک ملک کے نہیں بہت سے اسلامی ممال اور ان میں بہت آقات مجھے علم و تخدید جو وہ شناور نظر آئے کہ ان کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو بالکل طفل مکتب کیا سکتا ایسے عظیم علم و تخدید کے پیکٹ میں نے دیکھتے اب بھی موجود لیکن اس سب کے باوجود قرآن و سنت کی صحیح تابیر اور اتباع سنت کا جو جذبہ اور اتباع سنت کے جو پیکٹ دارالوم دیوبند نے پیدا کیے اور دارالوم دیوبند کی شاہوں نے پیدا کیے ان کی نظیر مجھے سارے عالم اسلام میں کہیں نہیں اگر تحقیق کا مقابلہ ہو مقالات کا مقابلہ ہو کہ کون مقالات ہے اگر پیدا اچھا لکھتا ہے کون زیادہ تحقیقی لکھتا ہے تو شاید وہ لوگ بازل نہیں جائیں لیکن اگر مقابلہ دین کو اپنی زندگی میں سمانے کے اور دین کے لیے اپنے جان مال عابروں کی قربانی پیشتر مقابلہ ہو تو یقیناً حضرات علماء دیوبن ساری پیشتوں کے سربراہ یہ البیلہ انداز میرے والی نمازید ربطالعالی حضرات علماء دیوبن کے لفتے ساتھ یہ لفت استعمال فرمائے کرتے تھے کہ جو یہ البیلہ انداز میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ ایک طرف علم مانع فتح کے بہار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے جان مال عابروں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سوچ تباہ دوکھے اس در انداز کی ہے کیا پھر آپ کو کچھ بھی نہیں سوچ وہ فرماتے تھے کہ حضر والی صاحب بہت ملکوں میں گئے تھے لیکن ان کا ذکر کرتے وہ فرماتے تھے کہ تبلہ مردان پاک بھوم برنگ سمتات شام و روم ان بزرگوں پاک بزرگوں کی دوستی ان کے ساتھ تعلق نے میرا دل شام و روم سب سے ہٹا دی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے حضرت مولانا صلو رحمان صاحب اور مولانا حنیف جالدری صاحب کے فرمارے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قائفے کو اس قام کے لئے سنا تو وہ ایسے ہی سے چل لیا وہ در حقیقت ان کی اخلاص کی بنا پر ان کے توازوں کی بنا پر ان کے للہ حجز پر بنا اور ان کے توازوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بخشا من توازع عدللہ ربع مدارس اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے یہ وہ چھٹ ہے وہ صاحبان ہے کہ جس کے نیچے بیٹھ کر ہم اور سارے دنیا اور معافیہ سے قطع نظر کر کے صرف ایک مقصد کے لئے جمع ہوتے ہیں اور وہ دین مدارس کرتا آج ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ان بوریا نشینوں کے ذریعے دنیا کی ساری طاقتوں اس طرح ذریع اور رسوہ کیا ہے کہ اس دلیلت اور رسوائی کی کوئی مثال میرے خیال میں تاریخ بنی یہ سادس چلی آرہی تھی برطانیہ کے زمانے سے برطانیہ جو پہلی سور پاور تھی جس کے جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا اس وقت بھی انہوں نے افغانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی پہاڑوں سے ٹکرا ٹکرا کر پاس پاس ہو جائے تو اس وقت ان انگریزوں اور دشمن اسلام طاقتوں کی زبان سے اقبال مرہوم نے یہ کہا تھا کہ افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج ملہ کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو وہ فاقکش کے موت سے ڈرتا نہیں روح محمد اس کے بدن سے نکال دو یہ تھا ایجندا برطانیہ کا بھی روس کا بھی اور آخر میں امریکہ ملہ کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو مگر وہ ملہ اتنا سخجان تھا کہ ملہ اتنا سخجان تھا کہ چالیس پچاس ہزار آدمی ہو رہے ہیں لاکھوں ٹیکنیک تمام ٹیکنیکی اسلحہ سے لے پچاس ملکوں کی فوج موٹو اس طرح رسوہ کیا کہ آج پور دنیا دنیا جو ہے وہ چیز رہی جلہ رہی ہے اور قاسدورت اگر بھارت کا ریڈیو سن لو یا اس کا چینل دیکھ لو تو اس کی جو چیزیں ہیں وہ آسمانوں سے باتے طالبان آگیا طالبان آگیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ملک کو نکالنے کے لیے آیا تھا ملک نے اس کو نکال باہر سے اللہ تعالیٰ نے یہ عزت و شرف الحمدللہ ان بوریا نشینوں کو عطا کر اور بیسے ہی نہیں کر دیا بیس سال کی تاریشی جدو جو قربانیاں جان کی مال کی اپنوں کی بیٹوں کی اولاد کی بھائیوں کی پہلو قربانیاں دینے کے بعد ان تنصر اللہ ین سرکو کوئی ثبت اقام اکنے اللہ تعالیٰ کھوئی آنکھو مجدہ دکھائیں